مزیر آزم عمران خان نے مودی کی سیاہکاریوں سے پھر پردہ اٹھا دیا کہا جیسے نازی ٹولہ جرمنی پر قابض ہوا ویسے ہی بھارت اس وقت نسل پرست ہندوانہ نظریات کے نرگے میں ہے بولے مقبوضہ کشمیر میں نوے لاکھ زندگیاں خطرے میں ہیں اس طورتحال پر دنیا میں خطرے کی گھنٹیاں بجنی چاہیے اقوام متحدہ کے مبسرین کو مقبوضہ کشمیر میں بھیجا جائے دنیا نسل پرست مودی کے ہاتھ میں ایٹمی ہتھیاروں کا نوٹس لے دو ہفتے سے مقبوضہ کشمیر کا بھارتی محاضرہ قابل مزمت ہے وزیر خارجہ شاہمی مود قریشی کہتے ہیں مودی کا اصل چہرہ دنیا کے سامنے آ چکا ہے امریکہ یورپ سمیت کئی ممالک میں بھارت کے خلاف احتجاج ہوا اجمیر شریف کے سجادہ نشین نے بھی مودی کے اقدامات کو مسترد کیا بھارت نے مقروع عمل سے پوری مقبوضہ وادی کو جیل میں بدل دیا پھر دو ساشک ایوان کہتی ہے کشمیر میں معصوم بچے دودھ اور بیمار افراد ادویات کے لیے ترس رہی ہیں اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے والوں کو بدترین ریاستی رہشتگردی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کو عقوبت خانہ بنے چودمہ روز کابس فوج کے فائرنگ سے ایک کشمیری نوجوان شہید درجن و زخمی کرفی اور ناکہ بندیوں کے باوجود کشمیری عوام کے مظاہرے عالمی میڈیا کے مطابق دو ہفتوں کے ذرات چار ہزار کشمیری گرفتار ہو چکی ہیں اور سلوی صحافی کے مقبوضہ کشمیر پر ہوش شبا انکشافات سی جے والیمان کا کہنا ہے کہ ہر دس کشمیریوں پر ایک بھارتی پوجی تائیونات ہے چہ ہزار سے زائد اجتماعی کبریں دریافت ہو چکی ہیں اسی ہزار سے زائد بچے یتیم امریکی جریدے نے مقبوضہ کشمیر پر موڈی کا مقروض چہرہ بے نکاب کر دیا فورن پالیسی کے مطابق آرٹیکل 35 اے کا خاتمہ مسلم اکثریت ریاست کی نویت بدل دے گا ہندووں کی کشمیر میں ہجرت کی حوصلہ اپسائی کی جائے گی بھارتی حکومت بادی میں نئی ہندو بستیاں آباد کھر سکتی ہے نئے پاکستان نے ایک سال میں کیا کھویا کیا پایا حکومت کے پہلے سال ملک معاشی مشکلات سے دوچار رہا مہنگائی کی شرعہ 3.5 فیصد سے بڑھ کر 10 فیصد سے تجاوز کر گئی شرعہ 6.5 فیصد سے بڑھ کر 13.5 فیصد ہو گئی گیس بجری پیٹرول کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ہوا ڈالر کی قیمت میں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی حکومت نے ایک سال میں 7.5 ہزار ارب روپے کا ریکارڈ کر جا لیا وزیراعظم پاکستان کی ہدایت کی روشنی میں نئی ٹوریزم پالیسی تشکیل دی گئی پاکستان کو ٹوریسٹ فرینڈلی ملک بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے گئے پہلی دفعہ ایک مواصلہ پالیسی لائے گئی احساس پروگرام وزیراعظم کے دل کے قریب پروگرام میں پاکستان پوسٹل وزارت خرجہ کا رول آپ کے سامنے ہیں منی لانڈرنگ ایسے محسر اقدامات کیے گئے یہ ہماری سکسس ٹوریز ہیں دوہزار بیس کا جو سفر ہے وہ تعمیر پاکستان کا سفر حکومت کا اپنی ایک سالہ کارکردگی پر ازار اتمنان فردوس عاشق آبان کہتی ہیں وزارت خرجہ کی کامیاب سفارتکاری سب کے سامنے ہے کرپشن اور منی لانڈرنگ کے خلاف اقدامات کیے گردشی کرزیں کم ہوئے سیاحت کو فروب دیا گیا متوسط طبقے کے لیے احساس پروگرام شروع کیا آئندہ سال تعمیر پاکستان کا سال ہوگا وہ سال جس میں پاکستان کی عوام کا ووٹ چوری ہوا اس میں بھوک بے روزگاری اور مہنگائی سنامی آیا ہے ایک سال میں اس نالائک اور نا اہل حکومت نے سات ہزار چھے سو بلین زا دیا ہے کدھر گیا کرزا کہاں ہے وہ منصوبے ہم نے ملک کے اندر گیارہ ہزار میگا ووٹ بجلی بنائی گیارہ ہزار کلومیٹر کی سڑکیں بنائی مریم اور انگزیب نے ایک سال مکمل ہونے پر حکومت کو آڑے ہاتھ ہو لے لیا کہاں ایک سال میں بھوک بے روزگاری اور مہنگائی کا توفان آیا نالائک حکومت نے سات ہزار چھے سو ارب روپے کا کرز لیا امران خان بتائیں کرز کہاں خرچ کیا کتنے منصوبے بنائیں مہنگائی کے دور میں آپ کی تنخواہ میں ہم رمی کر دیں گے آپ کیا خوش ہے اس سے آپ خوش نہیں ہے تو پاکستان کے لوگ کیسے خوش ہوں گے اس پورے ملک کی عامدری کے اکام ہونے میں تو یہی حالت کس وجہ سے صوبائی حکومت کو پابلے گے اس کے پاوجیت ہم نے کوشش کی ہے مجھے سخت پیسوں کے کنسٹرینٹی میں صرف نہ کسی میٹنگ نہ بلائے گا لیکن جس وقت پلائیں گے میں جاؤں گا سندھ کے حصول کے لیے میں پھلک پھلک اپنے ہواد کو کھاؤں گا لیکن میں کوئی دھرنا پارٹی تو نہیں ہوں گے جاتے روپے کھڑا تحریک انصاف حکومت کا ایک سال عوام کے لیے بھیانک خواب ہے وزیرالہ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں مہنگائی دے عوام کا جینہ مشکل کر دیا وہ سندھ کے حقوق کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہیں کراچی میں پودا لگا کر سرسب سندھ موہم کا آغاز کر دیا قبضہ مافیا سے ہزاروں اکڑ زمین کو باگوزار کر آیا وزیرالہ پنجاب عثمان بوزار کہتے ہیں پنجاب میں جنگلات میں اضافے کا حدف پورا کریں گے پاکستان کو سرسب دور شادہ بنائیں گے صوبے میں پولیتن ویکس کے استعمال پر پابندی لگانے کا فیصلہ سمری تیار کراچی میں کانگو وارث کا حملہ سبل اسپتال میں وارث سے متاثر مزید مزید دو مریض دم تھوڑ گئے کراچی کا سمندر مچھنیوں کا قبرستان بن گیا ہزاروں مردہ مچھنیاں ساحل سمندر پر آ گئی ساحل پر چھٹی گزارنے کے لیے آنے والے بدبو کی وجہ سے واپس لوٹ گئے آبی ماہرین کے مطابق ندی نالوں کا گندہ پانی بڑی مقدار میں سمندر میں گرتا ہے کراچی میں بارش کا پانی وبالے جان بن گیا کئی روز سے کھڑا پانی اب تک نہ ننکال جا سکا ٹرافیکی روانی بری طرح متاثر لاکہ مکینوں کو بھی مشکلات کا سامنا کوہی سلمان پر بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی قبالی لاکوں کا رابطہ منکتا دیرہ غازی خان میں تیز آندھی اور موسلدھار بارش متعدد مکانوں کی چھتیں گر گئیں پانچ افراد زخمی مونسون ابھی کچھ دن اور برسے گا اسلام آباد لاہور سرگوزہ فیصل آدویین پشاور اور مردان میں بارش کی پیش کوئی کراچی میں موسم عبرالود رہنے کا امکان دلوالے بھارتی دلہنیاں لائیں گے کرکٹر حسن علی کی دلہا بننے کے لیے خوب تیاریا لاہور میں ہیڈریسر سے نیا ہیڈ سیل بنوایا فیشل بھی کرایا حسن علی کا بھارتی لڑکی سامیہ آرزو سے پیس اگس کو دبائی میں نکاح ہوگا لاکھوں ویب سائٹس کے عربوں پاسورڈز چوری ہو گئے گوگل نے سارفین کو خبردار کر دیا سارفین ایسے پاسورڈز رکھیں جن تک ہیکرز کی رسائی نہ ہو سائبر ماہرین کا مشورہ کراچی میں کانگو وارس کا حملہ سبل اسپتال میں وارس سے متاثر مزید مزید دو مریض دم توڑ گئے کراچی کا سمندر مچھلیوں کا قبرستان بن گیا ہزاروں مردہ مچھلیاں ساحل سمندر پر آ گئی ساحل پر چھٹی گزارنے کے لیے آنے والے بدبو کی وجہ سے واپس لوٹ گئے آبی ماہرین کے مطابق ندی نالوں کا گندہ پانی بڑی مقدار میں سمندر میں گرتا ہے کراچی میں بارش کا پانی وابالے جان بن گیا کئی روز سے کھڑا پانی اب تک نہ ننکال جا سکا چراسی کے روانی بری طرح متاثر علاقہ مکینوں کو بھی مشکلات کا سامنا کوہی سلمان پر بارش کے بعد ندی نالوں میں تو غیانی قبائل علاقوں کا رابطہ منکتا دیرہ غازی خان میں تیز آندھی اور موسلہ دھار بارش متعدد مکانوں کی چھتیں گر گئیں پانچ افراد زخمی مونسون ابھی کچھ دن اور برسے گا اسلام آباد لاہور سرگوڈا فیصل آدھویین پشاور اور مردان میں بارش کی پیشکوئی کراچی میں موسم عبرالود رہنے کا امکان دلوالے بھارتی دلہنیاں لائیں گے کرکٹر حسن علی کی دلہا بننے کے لیے خوب تیاریا لاہور میں ہیڈریسر سے نیا ہیڈ سیل بنوایا فیشل بھی کرایا حسن علی کا بھارتی لڑکی سامی آرزو سے 20 اگس کو دبائی میں نکاح ہوگا لاکھوں ویب سائٹز کے عربوں پاسورڈز چوری ہو گئے گوگل نے سارفین کو خبردار کر دیا سارفین ایسے پاسورڈز رکھیں جن تک ہیکرز کے رسائی نہ ہو سائبر ماہرین کا مشورہ روبورٹس آئیں گے انسانوں کے چھٹی کرائیں گے دبائی میں دنیا کا پہلا روبو کیفے کھولنے کی تیاریاں پریٹرز کی جگہ روبورٹس کھانا مہیا کریں گے موسیقی